بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین 29 اپریل 2024 ہماری جو ویڈیو کا ٹوپک ہے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کافی زیادہ لوگوں کے لیے اور اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ تنقید کا سامنا بھی ہے روپے کے ساتھ چھیڑ چھڑ خطرناک ہو سکتی ہے آئی ایم ایف کے سخت بیان بھی آئے ہیں اگر ایسا رہا تو ڈالر کابو نہیں ہوگا اور اس کے بارے میں ایک بڑی ڈیٹیل ویڈیو ہے اور میں آپ کے ساتھ یہ ایک آرٹیکل بھی شیئر کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ میں آپ کو پورے سٹیٹ کے ساتھ یہ بتاؤں گا کہ بیڈ اکانومکس جو روپی ہے وہ ٹیمپرنگ ہے اور جو کرنشی مارکٹ کو بہت زیادہ انسٹیبل کر سکتا ہے دیکھیں جی حکومت میں آنے کے تقریباً تین ماہ بعد یہ جو پاکستان کے اندر ابھی حکومت بنی ہے مخلوط حکومت اس نے مہنگائی سے تباہ حال ملک میں ایک اہم کارنامہ انجام دی ہے اور یقین کریں یا نہ کریں نئی فینانس ٹیم نے کرنسی کو سٹیبل کر دیا اس کے ساتھ چھیڑ چھڑ کر کے یہ بات حقیقت ہے کہ انہوں نے کرنسی کو سٹیبل کیا یہ ماننا پڑے گا اور دوسرا یہ کہ آپ کہیں پر بھی پاکستان کی بڑی ایکسچینج میں کراچی میں یا لاہور میں بڑی ہائی پروفائل کرنسی ڈیلر سے بھی بات کریں تو دو ہزار بائیس کے فینانس ڈویزن کے ساتھ آگر آپ دیکھیں تو پی کی آر میں اب بھی ہیرہ پھیری کی جا رہی ہے پاکستانی روپے کے ساتھ دو ہزار بائیس میں جتنے بھی پاکستان کے اندر تجارتی بینک ہے وہ منافع کمانے کے لیے فوریکس مارکٹ میں ہیرہ پھیری میں ملوث پائے گئے تھے اور ان کے خلاف سٹیٹ بینک نے آپ کو یاد ہوگا کاروائی بھی کی تھی آج سٹیٹ بینک یعنی مرکزی بینک ریگولیٹر پاکستانی روپے کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹر بینک ڈالر خرید رہے اور یہ بہت زیادہ خطرناک ہے اور آئی ایم ایف کے کسٹ اور اس چیز کے اوپر کہ سعودیہ سرمایہ کاری سے لا پرواہ ہونے کا بہترین وقت نہیں ہے دیکھیں جی پی کے آر نے نہ صرف اپنی روز مرہ کی گھٹن کو ختم کی ہے جو یو ایس ڈی میں ہے بلکہ ایک اہم غیر ملکی کرنسی مارکٹ میں بھی نمائے اضافہ ہوئے خصوصی سرمایہ کاری جو سہولت کونسل ہے اس کے بلو چپ دور میں پچھلے تین ماہ قریباً ایک شارعہ دو فیصد پی کے آر کی ویلیو میں اضافہ ہوا ہے اور ڈالر کے مقابلے میں دیکھیں جی اگر آپ بینکر سے بات کریں تو ایک ایسے ملک میں جہاں کرنسی کی قدر ریالیٹی کے طور پر تین سو ڈالر کے قریب یا اس سے زیادہ آپ جانے تو معلوم ہو رہی ہے لیکن یہ سٹیٹس حیران کن نہیں ہے کیونکہ مجودہ حکومت کے حکومتی اخراجات پر کنٹرول کرنے ڈالرز کی ڈیمانڈ کو کم کرنے اور چیزوں کی انفلیشن یعنی مہنگائی تقریباً ستائیس فیسر پر قابو پانے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ واضح طور پر ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک سنی سنائی بات پر اثر ڈال رہی ہے یعنی لمبے عرصے پر ایسٹی میٹس کے لیے حکومتی حکمت عملی زیادہ نقصان دیا جو یہ کر رہے ہیں اور قابل ذکر بات یہ ہے کہ وزیر خزانہ محمد اورنگ جیب صاحب نے پچھلے ہفتے دوہزار پچیس کے آخر تک مہنگائی سنگل ڈجٹ کی سطح تک گرنے کی پریڈکشنز کی تھی اور یہ ان کا نکتہ نظر بلکل غلط تھا اگر آپ پاکستان کی معاشی سٹیٹس کو دیکھیں کہ ہم بلکل جیلس نہیں ہیں اور نہ یہ کوئی انٹی پاکستان چینل ہے ہم بلکل سٹیٹس کے اوپر بات کریں اب اگر آپ روپے کی کہانی کو دیکھیں دوہزار چوبیس کے لیے اورنگ جیب صاحب اور ان کے کرنسی کے سٹیبلیٹی کے جو جرت ماندانہ ریمارکس ہیں بہت زیادہ خطرناک ہیں کیونکہ بڑھتی ہوئی سیاسی غیر یقینی صورتحال معاشی پاکستان کی جو گروت ہے اس میں کمی اور غیر ملکی کرنسی کی ہیرہ پھیری سے اس کے فائننشل ایجنڈے کو پٹری سے اتارنے کا بہت بڑا خطرہ بن سکتا ہے پاکستان سے اس بات کی کوئی گرنٹی نہیں ہے کہ انفلیشن میں اتنی تیزی سے کمی آئے گی جتنی اورنگ جیلس صاحب نے توقع کی ہے اور ممکنہ طور پر پاکستانی روپے کے اروج کو روک دے گی ہے آنے والے وقت میں کیونکہ اگرچہ اگر آپ بات کرنے پاکستانی روپے کی نئی طاقت یا فائدہ من ملوم ہو رہی ہے لیکن یہ ایکسپورٹرز کے لیے پریشانی کا باعث بن سکتی ہے اور غیر ملکی انویسٹرز کو روک سکتی ہے پاکستان میں انویسمنٹس کے لیے کچھ سیکٹرز اس میں کمی محسوس کریں کیونکہ پاکستانی روپے کی مصنوعی پوزیشن جو مسابقت ہے اس کو کمزور کر رہی ہے لیکن پھر بھی سٹیٹ بینک روپے کو گرنے کی اجازت دینے کا خطرہ مول نہیں لے رہا جیسا کہ تازہ ترین ریال ایکسچینج ریٹ نمبر بتاتے ہیں پاکستان میں فیل وقت ڈالر دو سو اٹھتر اور دو سو اناسی اسی قیمت کے اوپر سٹیبل ہے جو صرف خالص اگر آپ بات کریں تو سنی سنائی باتیں یعنی کیاس رہی ہیں اور سٹیٹ بینک کی طرف سے ڈالرز کی خریداری سے خوش ہے اب فورن ریزرف کو طاقت دینے کے لیے مرکزی بینک کی یہ جو مداخلت ہے یہ تجویز کردہ جتنے بھی فائنینشل ٹرینڈز ہیں ان سے ملک کی روانگی کی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں جہاں بہت سے مرکزی بینک کا فراتحظر کو بلند رکھنے اور مارکٹ کی پاورز کو ٹرینڈز کو کنٹرول کرنے کی اجازت دے کر ڈالر کے مقابلے میں اپنی کرنسیوں کا دفاع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہیں اوپن مارکٹ کے اگر آپ بہت سارے تاجت سے پوچھیں تو سٹیٹ بینک کی مسلسل مداخلتیں اس چیز کے اندر ڈیمانڈ اور کنزپشن کے جو بیلنس آف پیمنٹ ہے اس کو مزید خراب کر دیں گی اور پاکستانی روپے پر اعتماد نے ڈالر کی ڈیمانڈ کو آرزی طور پر کم کر دی ہے یہ ماننا پڑے گا لیکن جس سے مرکزی بینک کو آلہ شرح سود سٹیبل برقرار رکھنے اور اسے افرات زر کی بیس پر برقرار رکھنے کی اجازت ملی ہے سابق وزیر خزانہ اس آگڈار کا دوہزار بائیس میں پاکستانی روپے کو کم قدر قرار دینے سے لے کر دوہزار تیس میں اس کے تین سو سے نیچے گرنے تک کا سفر ایک غیر معمولی واقعہ تھا ہم ان منفیات پر توجہ نہ دیں ہمیں تو پاکستان کی سٹیبلیٹی سے مطلب ہے سیاسی نزاکت کو دیکھیں یا بھٹتے ہوئے دباؤ کو تو اورنگ زیب صاحب کی اس ایمج کو فوری طور پر جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی جو معاشی تصویریں اس کو فوری تبدیل بھی ہو سکتی ہے اور پاکستانی روپے کی نئی فلکچویشنز کو یہ سٹیبل کر سکتی ہے ہو سکتا ہے کہ یہ بہترین کے لیے ہو جو وہ کر رہے ہیں لیکن دوزا چوبیس میں روپے کی جو سٹیبلیٹی ہے یہ بلکل غیر یقینی ہے اور اس طرح اگر ٹیمپرنگ ہوگی پاکستانی روپے کی تو یہ بہت زیادہ جو ہے وہ خطرناک ہو سکتی ہے مزید اس طرح کی اپ ڈیٹس کے لیے جڑے رہے ہیں پاکستانین ورلڈ ٹی وی کے ساتھ نیا فیس بک چینل اور نیا یوٹیوب چینل جو ہے وہ فرس مہی سے انشاءاللہ سٹارٹ ہو رہا ہے اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں دے رہے ہیں اس کے ساتھ ورٹس ایپ گروپ ہے اس کو آپ جوائن کر کے انفرمیشنز کا حصہ بن سکتے ہیں ہمارے میمبرز بن سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال لکھئے کہ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیوز میں تب تک کے لیے اللہ حافظ